میں انہوں نے شہید کرنا گا جدو آپ کو واپس آرے لیم واشی تیر کمان سیم انہیں جس وقت تیر ماریام نیدہ بیماریام حضرت امیری حمزہ رضی اللہ تعالیٰ لہم آپ دین آپ تو چلیام اور پار گذر گیام آپ زمین تشریف لیائیں جس وقت زمین تشریف لیائیں جدو زمین تشریف لیائیں انہوں نے کافر او آدتی آجاؤ حضرت امیری حمزہ دین اے شہیدوں گئنہ آجاؤ ہندہ بھی آگئی سارے کافر جڑے قریب سلم جڑے آپ دے روب دے دب دب آتو نردے سلم آپ دے روب اے سیم قریب آدھا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت امیری حمزہ میرا بشیر ہے اللہ دا بشیر خدا ہے فرمایا جو گھر چاچا جو میں نصف دو زیادہ دین دین آل پیارے حضرت امیری حمزہ ہے پیار کیوں نہ ہوئے ایک دفعہ ابو جان نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تقلیب پنچھائی آپ شکاری سن شکار تو واپس آئے پھر آپ دا ممئن سی جدوی واپس آن دے سن کعبہ شریف دا تواب کر دے سن آپ تواب کر کے گھر واپس آ رہنے ایک لونی خاتونی آواز تیم اے حمزہ آج تیرے بتیجے یتیم حضرت عبداللہ دے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بھائی ابو جان نے تقلیب پنچھائیے جدو آپ نے سنیاں گسے دے اندر آگئے اسی وقت دیاں تلاش دے اندر ٹور پہم ابو جان نے تلاش کر دیاں کر دیاں ابو جان کچھ لونڈا دین آل پیٹھا سیم آپ جا کے زور دین آل تلوارو دین سرچ ماریم انہوں زخمی کر دیتاں لونڈے جس وقت اے لڑا نواز تیم ابو جان لے کیا نا 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 اے دین آل نا لڑنا کیونکہ جو اگر جڑب اے دین آل نڑے گا اوئی ختم ہو جائے گا کیونکہ اللہ دا شیر ہے کافر سی پر جان دا سیم آپ دی طاقت نوی جان دا سیم آپ دی پاور نو جان دا سیم روک دے دب دبے نوی جان دا سیم جس وقت آپ نو شہید کر دیتاں جدو واشنی او آد دیتیم ہندہ بھی آگئیم اور جڑے جڑے دشمن سم آگئے ان بڑی توجہ کرنا بسلنا نام ادھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پاک بھی جگد اندر زخنی ہوئے دن دانو نبارک بھی شہید ہوئے ہوت بھی عابد شہید ہو گیاں جدو ہوت بھی عابد شہید ہوئے صحابہ اکرام بھی شہید ہوئے صحابہ اکرام شہید ہوئے حضرت یمیر حمزہ بھی انہا دینا علی نے آدوستہ توجہ کریں جد ختم ہوئی آپ نے جس وقت فتح ہوئی کافر چلے گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا چاچا حمزہ نظر نہیں آرہی میرا چاچا کتھے ہیں میرا چاچا میرے حمزہ نظر نہیں آرہی جس وقت آپ دی تلاش دی اندر تلاش کر دیا تردیا اُتھی پہاڑی دی سیر دی رہے پتھر دے کر ای بیتے گے خیام آدوستہ توجہ کریں صحابہ اکرام داتی میں جذبہ سیم کہ جا اپنیا جانا قربان کر دے سن حضرت یمیر حمزہ دی شادت سننا نام جو گھر دل دی اندر مدینہ ہے بومن دا دل ہے پتھر دل نہیں نرم دل ہے اے سوری نہیں سکتا پڑی توجہ کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ آئے اپنے چاچے ریل آشنو میں کھیا راوی نکھ دین مصطفیٰ دیا میں دھائیاں نکل گئیا اکھا جو اکھ روجاڑی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہنے کجنا روڑ کے آپ دے چاچا جڑا پیار کرن والا سیم غلام بھی سیم آب دا کلمہ بھی پڑیا سیم آپ دیدائیں بائیں کھڑے کھڑاو کے لڑن والا سیم آب دلال محبت عشق کرن والا سیم جس و چاچل ہوئے خیاب ظالمانے اکھاں بھی کٹ لیا سیم ظالمانے لکھر بھی کٹ لیا سیم باما بھی کٹ لیا ایتی تکنی باما دیا پوٹے بھی کٹ لینے ہوتھ بھی کٹ لینے تمام سینہ بھی چیر کے دل بھی کٹ لیا سیم پیتہ بھی کٹ لیا سیم پیر بھی کٹے گئے نے پیرا دی انگلیاں بھی کٹی ہیں آب برحانہ پہنے مصطفیٰ دیکھے چاچلی لاشنوں داما نکل گیا روئی جارے نے حضرتی مولا علی پاک انہوں نے آواز دیتی مولا علی پاک بھی آئے سرکار پاک نے فرمایا لیمیر اپنے چاچل ہوئے اکھتے سیم آج میرے والدی بہترم حضرتی عبداللہ پاک خوندے اپنے بھائی لوے کے کنجروں دیں اونا تے کی گزر دیں دادا عبدالمطلبوں دیں اپنے بیٹے جوان دلاشاوے کے کی گزر دیں آدوستہ توجہ کریں جیدے جوان چاچا فوت ہو جان اونا باتی جا دنال پیار کر دیں یا جیدہ جوان پتر فوت ہو جائیں اس بزرگلوے کھلو راہ دی تاریخی دی اندر بھی کلیت پھر دا نظر آئے گا اونا کچھ لیے بابا تنوں نے عید لیا دی بابا اکی آواز دیں دیں شید میرا ادرو پتر ناندھاوے میں اپنے پتر دیں تظار دیں درام میں انہیں عید کن جا سکھ دیئے ادھر سرکار پاک بھی پیار کر دیں حضرت امیری عمزہ بھی مصطفیٰ دنال وقت پت کر دیں آپ دا کلمہ بھی پڑے آئے سرکار دیت خجوی اتھو جارینے حضرت یلی پاک بھی روئی جارینے قریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئی جارینے اتنی دیر نو آب دی بین حضرت صفیہ پاک بھی تشریف لارینے جدو سرکار پاک نے آب دی آواز سنی فرمایا علی اینجی کرو پھپھنوں کو تھوڑی دور ہو جائیں پھپھنوں ہی جانا لیانا اپنے ویر دی لاش دیکھیں کیونکہ خاتون ہیں بیڑا پھر بھائی آدھنال پیار کر دیں آج اس دور جندر بھی بیٹ بائی دیم محبت کی میل دیئیں جوگر بین ویر ناوی بینخ دیویم جوگر بین ویر بین وی بلاند آویم دشنی بھی پیدا کر لیویم لیکن بین پھر بھی انتظار دیں داروں دیئیں میرا بیئر تھو گزرے گا اپنے بیئر دی کنڈ بے کے بیرازی ہو جان دیئیں یہ دا دن ناندہ بین انتظار دیں داروں دیئیں میرا بیئر آوے گا یہ دن واس دیا ویگا منو ملن واس دیا ویگا اے بیئر تیویر دا پیار تی محبت تن دیئیں آ دوستا جس پور فتندہ اور جان در اپنے بین ویرہ دینا لکنج پیار کر دیا نے بین ویرہ دینا لکنج محبت کر دیا نے بین ویرہ تو سب کو شکر بان کر دی دیا نے جید آد دیگا لاجہوے بیئرہ کا دیا نے بیرہ سانو کچھ بھی نہیں چھائی دا اسی بیان دین واس دیتیار ہے بیرہ جاکے بیان بھی دے دیں دیا نے سامو جہد آدالت نہیں چھائی دیم بیرہ صرف سانو توی نظر اندر میں بیرہ سانو توی ملدر میں لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ لہم سرطار پاک دی پھو پو جانے حضرت امیر حمزہ دی بین ہم جس وقت آپ پوچھ دیا نے میرے بیر حضرت حمزہ نظر نیارے حضرت حمزہ کی تھینے کس نے کیا شہید ہو گئنے بین دی چیخ نکل گئی میرا بیر شہید ہو گئنے زرہ منو لاشتے بھی کھاؤنا میرے بیر دی لاش کی تھینے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ بھو پھولو تھونا یا دور رکھو اپنے بیر دی لاش نہ بیکھیں کیونکہ لاش انجری ہیں نک بھی کٹے ہیں تن بھی کٹے ہیں بل بھی کٹے ہیں ظالمان ایکھا بھی کٹ لینے ہیں چینہ بھی چیر دیتا گئے ہیں پیر بھی کٹے ہیں ہتھ بھی کٹے ہیں ہتھا دے پوٹے بھی کٹے ہیں بازو بھی کٹے ہیں را بھی لکھ دے ہیں یارہ آزا کٹے ہیں جاگے دے اندر کسی دا ایک آزا کٹے ہیں جاندہ ہیں کسی دا دو کٹے جاندے ہیں کل بروز قیامت یہ دباہ کٹی ہوئے گی اللہ دی بارگچ عرض کرے گا مالک و مولا میں تیرے رات اپنی پاہ قربان کی تھی سیم کوئی عرض کرے گا یا اللہ میں اپنا پیر قربان کی تھی سیم کوئی عرض کرے گا یا اللہ میں اپنی پاہ قربان کی تھی سیم لیکن قربان جاو مصطفیٰ دے چاچے تم عرض کرنگے سنیاں میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نیم تیرے نام تو قربان ہو گیا عدوستہ کا بچوں کریم کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دے پھوپو جان حضرتِ صفیہ رضی اللہ تعالی الحام جس وقت آپ آئیام اپنے ویر دا لاشاوے خیام گاہ را بھی کل گئیام میرے ویر رو بیدر دیدنال کنج قتل کی تاہیم کنج شہید کی تاہیم حضرتِ حمزہ پاہ دی لاشاوے کے بیٹھے جس وقت لاشاوے خیام اکھا بھی کٹیانے نک بھی کٹیا کن بھی کٹے نے بول بھی کٹے نے سینہ بھی تھیریا بازو بھی کٹے نے پیر بھی کٹے نے جس سندے ٹکڑے ٹکڑے کیتے نے بیٹھے جس وقت بھی روے کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکھو جان ایتی اللہ دی رات شہیدوں گھینے عرض کر دیا نے سوڑیا سبر کرنا بھی توڑے تو سکھے آئے سبر کرنا بھی توڑے تو سکھے آئے میرے بطیجے سوڑیا سبر دا سیم اور سبر بھی آگیا میرے بیرتے اللہ دی راتو قربانو گیا اللہ دی نعام تو قربانو گیا شہید تو سی فرما زندہ فرما اللہ دا حکم ہے شہید زندہ شہید نو مرد بلا کو کیونکہ ولا تقولو لمن یقتلو فی صدیل اللہ اموال آدو سا توجہ کری ٹیم ہو گیا بڑا مقتصر کریے جس وقت حضرت صفیہ پاک نے دو چادرہ رہیانے ایک چادرہ پر بھی ارتپادی تیم کریے دونے دوسری چادر بھی پاریانے نالی کون سا بھی رسول دی بھی لاش پئیے اوہ دیتے کپڑا بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا دوسری لاتی اس لاش دیم چادر پا دیتی جائے کسی نے کیا زندہ تے صفیہ دونے چادرہ تے حضرت امیر حمزہ اپنے بھائی دیلی لائی سیم ایک دوسری دلی کیوں فرمایا اوہ میرا پیر بھائیے اے میرا ماں جایا بھائیے اے میرا ماں جایا بھائیے اوہ میرا پیر بھائیے حضرت امیر حمزہ پاک بوش آپ لمحے سن چادر پیرہ تے پوری نہیں آئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینج کرو کے رختان دے پتے پٹ کے میرے چاچے دے پیرہ تے پا دیوں آپ انہوں دفن کر کے جڑے گئے انہیں زیارت کر کے آئیں انہوں نے سلام اللہ لے جائیں دعا کرو اللہ اپنویں لے جائیں آپ بھی جاتو تھے سلام کریے وہ شہادیاں نے دسیاں آج بھی اتھو خشبو ماں آن دیا نے آج بھی اتھو خشبو ماں آن دیا نے تو برادران محترم جس وقت جنگ ختم ہوئی نا اس جنگ دے اندر ایک ایسی خاتون دا ذکر بھی اندر ہے کہ خاتون آئی سامنے وکھیا کی خامن دی لاش پہیے گزر گئی جوان پتر دی لاش پہیے گزر گئی دوسرے پتر دی لاش پہیے اگے گزر گئی پچھا مصطفیٰ دا دوسروں مصطفیٰ کیسے ہیں سرکار پاک دا دوسروں نا سرکار پاک کیسے ہیں پھر جنگ دو واپس آرینے مدینہ پاک دندر ایک بچی کھڑیے بچی پچھ دیئے کہ میرے اببہ حضور کہاں ہے ایک صحابی رسول اگے سن انہیں کا میں نے پتا پیچھے نے حضرت عمر پاک حضرت عمر پاک تو پچھیا آپ نے بچی دے سر تحت رکھیا فرمایا کہ میں نے پتا میرے پچھے حضرت عثمان پاک ہے حضرت عثمان پاک تو پچھیا حضرت عثمان پاک نے بچی دے سر تحت رکھیا فرمایا کہ میرے پچھے حضرت مولا علی پاک ہے حضرت مولا علی پاک تو ہی سوال کتاب حضرت مولا علی پاک نے بچی دے سر تحت رکھیا فرمایا میرے پچھے اور صحابہ آ رہے ہیں اور صحابہ سب تو آخر دندر حضرت ابوبکر صدیق پاک سن حضرت ابوبکر صدیق پاک البچی نے ہی سوال کتاب آپ نے پتا سیدھا باپ شہید ہو گیا آپ نے بچی دے سر تحت رکھیا فرمایا کہ میرے پچھے تیرے باپ کارنے حضرت عزرائیل باپ دیروہ قبض کر کے لے کے جا رہے سن اللہ نے فرمایا عزرائیل انہیں اینج کر اس بچی دے والے دیروہ واپس اٹھا یا اللہ تیرا حکم ہے قانون تبدیل ہو جائے گا فرمایا میرا قانون تبدیل ہو جائے گا پر مصطفیٰ دیار دیگل تبدیل نہیں ہونی چاہیتی فرمایا مصطفیٰ دیار صدیق نے کہہ دیتا نا بڑی دیروہ واپس پھیج جس وقت کافلہ ہے واپس پہنچیا حضرت یمیری حمزہ پاک دی بیٹی سی مدینہ دے اندر ایک گورام سی آپ دی بیٹی ہے ہی مصطفیٰ دے کول بیٹیاں کی نہیں باپ دینا پیار کر دیا نے بیٹی مصطفیٰ دے کول آئی اے کے سنے آن میرے ابی دی سنو میرے ابیدہ کی یہ حال ہے میرا اپا کتھے میرا اپا نظر نہیں آیا پھر قربان جاؤں بچی دے حوصلے توں بچی دے حوصلے توں مصطفیٰ نے فرمایا کہ بیٹا سیند اللہ علاقہ فرمایا کہ بیٹا تیرے ابا حضور میرے چاچا جانتے شہید ہو گئے نے بچی دے دا نکلی عرض کر دی سونے آپ ذرا اے تے دس سنونا جدو میرا باپ شہید ہویا سی چہرہ کتنا خوبصورہ سی مسکرہ رہے سن یا نہیں مسکرہ رہے سن کتنا خوبصورہ چہرہ سی تو پیارا جاؤں